دیکھو ایسا ہے پچھلی کیپٹن امراندھر سنگھ جی کی گورنمنٹ میں مجھے بھی سباب حاصل ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں سکول ایڈیوکیشن منسٹر بیتا باقی دپارٹمنٹس کے ساتھ اور یہ نائنٹین نائنٹی فائیب میں پہلی دفعہ گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ انٹریڈیوز کرائی تھی سکیم اور یہ تھی گورنمنٹ سکولز کے بچوں کے لیے اور وشیشت اور یہ سکیم ہے جو پچھڑے ہوئے گریب پرواروں سے بچے ہیں اور یہ چیز ایک آپ کو میں بتانا جاتا ہوں جب ہمارا دیش ازاد ہوا تو جو ہماری نوجوان بچییں ہیں فیمیلز ہیں ان کا جو ریشو تھی ایڈیوکیشن میں وہ نو پرسنٹ سی سکول جو نو پرسنٹ بچیاں تب ایڈیوکیشن لیتی تھی اور لگاتار پچھلے سالوں میں اور وشیشت اور جب سے نائنٹین نائنٹی فائیو سے یہ مڈے میل سکیم شروع ہوئی تو بہت سارے گریب گھروں کے بچوں کو یہ ایک انیشیٹیو دیا گیا کہ ایک تو آپ بچے فری میں ایڈیوکیشن لیں گے اور ساتھ میں دوپیر کا بوجن اور اچھا نیٹریشنس بوجن ہوگا وہ بھی گورنمنٹ آپ کو آپ کے بچوں کو دے گی اس کے ساتھ آپ دیکھئے کہ جو دو ہزار گیارہ کا سینسز ہوا ہے گورنمنٹ آف انڈیا اس نے یہ ثابت کیا کہ نو پرسنٹ سے بڑھ کر جب دیش ازاد ہوا دو ہزار گیارہ میں تقریباً ساٹھ سال میں آپ دیکھتے ہو کہ وہ بڑھ کر نو پرسنٹ سے پینسٹ پرسنٹ تک چلی میرا یہ معنی ہے پنجاب میں تیرہ لاکھ بچہ ہے اگر ہم نے یہ پروائیڈ کھانا نہ کیا جس کی جس کی پرویزنز گورنمنٹ آف انڈیا نے کی ہوئی ہیں بہت سارے ہمارے غریبوں کے بچے جو ہیں سکول چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں گے جا کر ایک تو تین وقت کی روٹی کے بجائے ایک وقت کی دوپیر کے اب بوجن بھی ملتا ہے اور نیٹریشنس فوڈ بھی ملتا ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے اگر آپ کا دیش مضبوط ہونا ہے تو سب سے پہلے غریب بچوں کا جسم مضبوط ہونا چاہیے اگر کھانا اچھا ملے گا جسم مضبوط ہوگا اگر جسم مضبوط ہوگا تو دوبار اس میں جو ہے زیادہ کیپبل بھی ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی نیٹریشن کے ساتھ ہی بوڈی ہوتی ہے نیٹریشن کے ساتھ ہی مائنڈ کی ہوتی ہے تو یہ ہی میں نے چیم منسٹر صاحب کو کہیے کہ پندرہ اپریل سے لے کر آج تقریباً تین مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں یہ میڈے میل جو ہے یہ آنرابل سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں اور ڈیریکشنز بھی ہیں سبھی سٹیٹس کو کہ اگر سکول بند بھی ہیں آپ کے پاس آگنواری آپ کے ورکرز ہیں آپ کے پاس اپنا سٹاف ہے آپ کے ٹیچرز ہیں ہیں جس کو ہم پے کرتے ہیں اگر آپ کھانا نہیں بنا کر وہاں دے سکتے تو اتنی دیر سکہ راشن جس کو کہتے ہیں سکہ راشن وہ ان کو گھروں میں پہنچو آیا ہے اور بہت ساری سٹیٹ گورنمنٹس نے یہ چار پانچ سٹیٹ گورنمنٹس ایسی ہیں دیش میں جنہوں نے سکہ راشن گھروں میں گریب پرواروں کو بچایا ہے تو یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی گورنمنٹ پنجاب بھی یہ کام کرے جس کے ساتھ گریب بچے سکولوں میں بھی رہیں ان کے پیرنٹس کو بھی راہت ہو کہ کرونا کے وقت پر گریب آدمی کو بہت ساری مدد کی ضرور ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے ہے اور ایک بات آئی ہے یہ مہا ماری ہے آپ کو پتا ہے اس سے پہلے سو سال پہلے مہا ماری آئی تھی اس کو سپینش فلو کہتے تھے اور تقریباً پانچ کروڑ لوگ ساری دنیا میں اس کا شکار ہو گئے موتیں ہوئی تھی پانچ کروڑ اور بہت بڑے پیمانور پچیس تیس کروڑ بیمار ہو گئے تھے اب یہ بھی بیماری اسی روک کو دھارن کر رہی ہے اور بہت میں سمجھنا خطرناک بات ہے ہندوستان میں بھی دس لاکھ کا انکڑا یہ اب کروس کر گیا اور ہر روز تقریباً اب تیس ہزار سے زیادہ کیونکہ اس کا نمبر آپ دیکھتے رہو کہ بڑھتا رہ جائے کیونکہ اس کا وشیش کارنی یہ ہے کہ ویکسین جو اس کو روکنے اس بیماری کو روکنے کی دوائی ہے وہ ابھی تک نہیں ہے کل ہی آج کی اخباروں میں کچھ چند اچھی رپورٹس ہیں کہ آکسورڈ یونیورسٹی آلوست لاسٹ فیز میں ہے ویکسین نکالنے میں اگر وہ نکل گئی تو بہت حد تک بیماری کا لاج ہو جائے گا کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آگنزیشن نے بھی وان کیا ہے کہ پہلے سے پہلے تو یہ ٹچ سے چلتی تھی آپ کا ہاتھ لگ گیا یا کسی جگہ پر لگ گیا یا کسی بیمار کے ساتھ آپ کا سنبند ہو گیا فیزیکل سنبند ہو گیا تو اس سے بیماری اب یہ ہوا میں بھی شنو ہو گیا یہ بہت ڈینجریس ہے اور میری اپیل ہے وشیشت اور سبی ہندوستانیوں سے کہ آپ اپنی شوشل ڈسٹینسنگ اور فیزیکل ڈسٹینسنگ بھی رکھی شوشل سے زیادہ فیزیکل ڈسٹینسنگ کی بات اور اس کے ساتھ ساتھ ساری پرکوشنز بھی لی دی ہے بہت مشکل یہ کہنا بہت آسان ہے ہے بہت مشکل کیونکہ گریب ورک کو تو جتنی دیر باہر نہیں نکلتے دو وقت کی پروار کے لیے روٹی نہیں ملتی مگر یہ ساری باتیں کرنے جہاں پرکوشنز کی ضرورت ہے وہاں میری گزارش سبھی سٹیٹ گورنمنٹس کو بھی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کا کام کی ہندوستان میں جو دیکھا گیا ہے کہ آپ ہندوستان اب تیسرے نمبر پر ہے امریکہ ایک نمبر پر ہے برازل دو نمبر پر ہے ہندوستان تیسرے نمبر پر ہے پہلے ریشیا تین پر تھا ہم چار پر تھے اب ریشیا چار پر ہے ہم تین پر چلے جائے کیونکہ ہماری پاپلیشن بہت زیادہ ہے اور ویکسین آنا کا ابھی ابھی بات ہی ہوئی ابھی پکہ ہی نہیں ہے تو اس لیے بہت زیادہ پرکوشنز لینے کی بھی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو بھی زیادہ سے زیادہ کیونکہ اب تو چار پانچ مینے ہو چکے اب پی 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 کٹس ماس ہر چیز جو گورنمنٹ کو چاہیے تھی وہ ہماری سینٹائزر سبھی کچھ اب گورنمنٹ کے پاس آ چکا ہے پہلے تو گورنمنٹ پر پیر نہیں تھی اس کے بارے بیڈز کا پربند ہو چکا ہے ہسپٹلز کا نرسز کا ہمارے کوویٹ واریرز بھی لڑ رہے ہیں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جلدی سے جلدی ساری سٹیٹ گورنمنٹ اور اپنا ایفٹ بڑھائیں اور لوگ بھی گورنمنٹ کا ساتھ ہے دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں جو پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس باقی سٹیٹ سے کافی حد تک اچھی ہے کیونکہ جب شروعات ہوئی ہے اس بیباری کی تو یہ بیباری بھارلے ملکوں سے آئی دی اور سب سے زیادہ جو سردیوں کے مہینوں میں یہاں وہ آتے ہیں پنجاب میں یہ آتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سٹیٹس کے سب سے زیادہ لوگ بھارلے ملکوں میں رہتے ہیں اور جب یہ مارچ میں یہ کام ہم نے لوگ ڈاؤن کا شروع کیا اس سے پہلے چورانوے ہزار پنجابی پنجاب میں تھا جو بھارلے ملکوں سے آ جائے تھے اور چند بھارلے ملکوں والے ہی اس بیباری کو ادھر لے کر آئے تھے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تبھی بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے سب سے پہلی سٹیٹ جو دو سٹیٹس دی جنہوں لوگ ڈاؤن ہندوستان سے بھی پہلے شروع کیا ہندوستان کی گورنمنٹ سے وہ پنجاب اور کیرلا کی سٹیٹس تھے اور آج یہی یہ کارن ہے کہ جس کی وجہ سے آج کیرلا اور پنجاب میں باقی دیش میں ہمارے نو ہزار کیس ہندوستان میں دس لاکھ ہو گیا تو آپ دیکھئے پنجاب میں بھی بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ جتنے دیر بیماری نہیں آئے گی کسی کے بس کی بات نہیں اگر یہ ائر میں آگی ہوا میں آگی تو اس سے کیسے آپ بچپا ہوگے تو میں سمجھتا ہوں میں کافی حد تک کم سے کم اس کرونا کی اس فائٹ میں جو گورنمنٹ اور پنجاب کا رول ہے اس کی میں کچھ حد تک سرانہ کرنا چاہوں گا کہ ان کا رول ٹھیک ہے